بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں زندگی کا بہترین موقع عطا فرمایا ہے جس میں ہم اللہ جللہ شانہو کی رضا حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی میں کمیابی حاصل کریں یہ زندگی جو ہے یہ دوکہ بھی ہے اور موقع بھی جس نے اس زندگی کو صحیح یوٹلائز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق گزاری اللہ جللہ شانہو انس کو دونوں جہانوں کی کمیابی عطا فرمائیں گے معذر سامین و نظری ہم پھر ایک نئے حدیث کے ساتھ فضائل رمضان میں سے آپ کے سامنے حسن و علاق سے حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ جللہ شانہو کی یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم لوگ اس وقت کانے پینے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا ماننے کی تو کہاں فرصت خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی افطار کی مشہود دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہے حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے حد عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ افطار کی دعا افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ مانتا ہوں کہ تُو میری مغفرت فضلت بعض کتب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منکول ہے یواسع الفضل اغفر لی جس کا ترجمہ ہے اے وسیعتا والے میری مغفرت فرما اور بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئی ہیں مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں عجابت دعا کا وقت ہے اپنی اپنی ضرورت کیلئے دعا فرما میں یاد آجاوے تو اس سیاہ کار کو بھی شامل فرما لیں کہ سیاہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے بس میرے بھائیو دوست و بزرگو اللہ جللہ شانہو نے ہمیں موقع دیا ہے بے شک افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم افطار کے وقت زیادہ زیادہ دعائیں مانگے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ جللہ شانہو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں شکریہ وآخر لدوانا الحمدلہ رب العالمین برحمتہ قیاء رحمہ 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 مین